میرے محترم دوستو عزیز و عزیزو حیاء بھی سیکھنے کی چیز ہے حیاء بھی سیکھنے کی چیز ہے اور حیاء کے سیکھنے کے لیے ہر زمانے کے واقعات نہیں بلکہ اس زمانے کے واقعات لوگوں کے واقعات بیان کرو جن کے پاس حیاء کی حقیقت تھی وہ حیاء کی حقیقت یہ تھی کہ وہ اللہ سے شرماتے تھے اللہ سے شرماتے تھے اور ہماری حیاء کی حقیقت یہ ہے کہ ان کسی بناہ کے لیے ہم مخلوق سے شرماتے ہیں یہ ہمارے اور صحابہ کی حیاء میں فرق ہے صحابہ اللہ سے شرماتے تھے اور ہم مخلوق سے شرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ سے کہیں بڑھ کر مخلوق کی عار کا یا مخلوق کی انظام کا یا مخلوق کا خوف اللہ سے بڑھ کر ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ کسی انہا کے کرنے میں مخلوق سے چھپانے اور مخلوق سے شرمانے کا احتمام زیادہ کرتے ہیں ونسبت اللہ سے شرمانے کے حالانکہ مخلوق کے عادت میں نہ حساب ہے نہ عذاب ہے نہ سوال ہے حساب اور عذاب والسوال تو صرف اللہ کرنے والے ہیں فرمایا کہ حیاء کا تعلق تو براہ راست اللہ کی ذات سے ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کے واقعات سے سمجھیں کہ حیاء کی حقیقت کیا ہے حیاء کی حقیقت کیا ہے ورنہ مخلوق کا ڈر سے گناہ کو تارا جا سکتا ہے چھوڑا نہیں جا سکتا آدمی گناہوں میں چری جب ہوتا ہے جب وہ انہیں گناہ کو مخلوق سے شرمانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ گناہوں میں چری ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی دنیا میں نہیں شرم آئے گا کہ آخرت کی نجامت کہ آخرت کی نجامت وہ بڑی سخت نجامت ہوگی آخرت کی نجامت بڑی سخت نجامت ہوگی یہاں سے اس کے عیب کو ایک یا دو آدمی دیکھنے کے وہاں اس کا عیب جس کے دنا سب کے سامنے ہوں گے یہ بیان ہے ابقر رضی اللہ عنہ کا حیاء کے بارے میں فرماتے ہیں یزید ابن حارون کہ ابقر رضی اللہ عنہ خضلہ دیا اور بیان کیا ابن خضلے میں یہ قیامت کے دین ایک شخص پر لائے جائے گا یہ پھر اللہ تعالی نے بہت دین آماد کیے ہوں گے اور اس کے لئے اللہ نے اس کو بہت اشارت کیا ہوگا اور کھول کر اس کو دنیا دی ہوگی اور اس کو بدن کی صحیح مدن کی صحیح اللہ نے اس کو دی ہوگی ہے اس لئے کہ تین چیزیں صرف ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی کو صبح حاصل ہو جائیں اگر وہ کسی کو صبح کا وقت حاصل ہو جائیں اور تین چیزیں صرف ایک وقت بقدر ضرورت کھانا ایک وقت بقدر ضرورت کھانا اگر یہ تین چیزیں کسی کو صبح مل جائیں امن بدن کی صحیح اور ایک وقت بقدر ضرورت کھانا تو فرمایا کہ ساری دنیا سمیت کر اس کو دی دی گئی ہے ساری دنیا سمیت کر دی دی گئی ہے مَنَ اسْبَحَ مِنْكُمْ عَامِنْ فِي سِلْغِهِ مُعَافَنْ فِي جَسَدِهِ حِندَهُ قُوتَ يَوْمِهِ فَقَعْنَ مَاحِزَتْ لَهُ الدُنِيَا لِحَذَا بِيْرِهَا کہ جو تم ایسے اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر والوں میں امن سے ہو اور بدن میں کوئی بیماری نہ ہو اور ایک وقت کے خانے کا انتظام ہو دوسرار جنہوں نے اس کو سمیت کر دی دی گئی ہے میں فرمایا کہ وہ شخص لایا جائے گا جس کو اللہ تعالی نے رزق لیا اور اس کو بدن کی صحیح دی لیکن اس نے اپنے رب کی نعمت کی ناشکری کی کیا ہے نعمت کی ناشکری نعمت کی سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اس نعمت کو حق پر اور حق پر استعمال نہ کرے چنانچہ ایسے شخص کو اللہ کے سامنے خڑا کیا جائے گا اور اس سے پوچھے جائے گا کہ چنانچہ نے آج کی دن کیلئے کیا عمل کیا اور اپنے اس دن کام آنے کیلئے کونسا عمل آگے بڑھایا لیکن وہ کوئی آگے بڑھایا ہوا وہاں نہیں پائے گا نہیں پائے گا کوئی اس نے عمل آگے بڑھایا ہو یہاں تک کہ وہ رونا شروع کرے گا اتنا روئے گا اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو ختم ہو جائے گا یا اس کے آنسو بہتے رہیں گے آنسو اس کے بہتے رہیں گے یا آنسو بہتے رہیں گے یا تنفضہ یا تنفضہ کہ آنسو بہتے بہتے ختم ہو جائیں گے پھر اس کو آگ دلائے جائے گی اور اس کو شرم دلائے جائے گی اس نے جو اللہ کی اطاعت اور اس کے اعتام دلائے کیا ہے اس کو اس کو احساس دلائے جائے گا تو پھر وہ روئے گا آنسوں کو ختم ہو چکے ہیں پھر وہ روئے گا یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسوں کی جگہ خون بہنے شروع ہوگا کہ آنسوں سے خون بہتا رہے گا بہتا رہے گا پھر اس کو آر دلائے جائے گی شرم دلائے جائے گی یہاں تک کہ وہ ندامت اور شرم اور حسرت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو اپنی کوہنیوں تک چبا جائے گا اب تو کوئی بہت بڑی بات ہو جاتی ہے بہت بڑی بات تو آدمی صرف اتنا کر لیتا ہے کہ آہستہ سے اپنے جات میں اپنے ملی وہ ببا جاتا ہے یہ دنیا میں حسرت اور پشتانے اور ندامت کی آب جہا جاتی ہیں کہ آدمی جب بہت ندامت میں اور پریشانی میں آ جاتا ہے تو وہ اتنا کر لیتا ہے کہ وہ اپنے ملی کوئی جات سے ہیں سنی میں آتا ہے کہ کوئی بڑی بات نشاگئی ہے تو پھر کیا فیار اشت کے بارے میں جو ندامت کی وجہ سے اپنی امیلی نہیں دبائے گا پیامت میں بلکہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی قومی تک چبا جائے گا پھر اس کو آر دلائے جائے گی اس کو شرم دلائے جائے گی جو اس نے اللہ کی کیا احکام ضائع کیے ہیں وہ اتنا چیخ کر روئے گا اور اتنا چیخے گا کہ اس کے چیخ کی قوت سے اس کی آنکھوں کی دونے قدلیاں نکل کر اس کے مقصار پر آ جائے گی اللہ رکھتے ہیں اور آنکھ کی قدلی ایسی نہیں ہوگی جیسی اس وقت ہماری آنکھ کی آنکھ میں موجود ہے بلکہ اللہ تعالی اس آنکھ کی قدلی کو اس کے عذاب کی وجہ سے اتنا بڑا کر دیں گے کہ تین میل چھوڑی اور تین میل لنبی ایک آنکھ ہو تین میل تین میل لنبی ایک آنکھ کی قدلی اللہ اس کو اس سیخنے پر اس کے آنکھ کی دونوں قدلیاں باہر آ جائیں گی فرمایا ہر قدلی میں سے تین تین میل لنبی اور چھوڑی ہوگی پھر اس کو اور آج جلائی جائے گی اور اس کو نظام رکھ اور اس کو رسوا کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ یہ کہے گا اے میرے رب اے میرے رب مجھے تو اس میلان سے اور یہاں لوگوں کے سامنے سے ہٹا کر مجھے تو جہانم اٹھاتے جہانم اٹھاتے یہ منظر اور یہ مقام مجھ سے برداشت نہیں ہوتا مجھے مجھے رحم فرما مجھے جگہ سے ہٹا کر اور جہانم میں ڈال کر کیا ہوگا اللہ ہوتا ہے پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ بعد اصل یہ ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے پھر جو اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہانم میں اسی رسوائی کے ساتھ جہانم میں ڈالیں گے اور یہ پڑی رسوائی ہوگی محمد الرعیم کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خضر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قضم ذاتہ علی کی ذو قضے میری جان ہے اگر تم اللہ سے درتے رہو اگر تم اللہ سے درتے رہو اور اور تم اپنے آپ کو سوال سے بچا لو اپنی زبان کو سوال سے بچا لو اپنی شرنگا کو حرام سے بچا لو اپنی زبان کو سوال سے بچا لو اپنی شرنگا کو حرام سے بچا لو اور تقوی افتیار کر لو یہ دو کام کر لو یہ تقوی افتیار کر لو اور اپنی زبان کو سوال سے یا شرنگا کو حرام سے بچا لو تو بہت قریب ہے کہ تھوڑے ہی دن میں تھوڑے ہی دن میں اللہ تمہارے ایسے حالات کردے کہ تم شپڑی روٹیاں گیتی پیر بھر پر کھاؤ جیسے پیر بھرائیں پیر بھرائیں پیر بھرائیں اصلی کی اور تمہیں روٹیاں ملیں اقریب ہے اللہ تعالی وہ وقت نے آئے کہ تمہارا فقر دور ہو جارے فرماتے ہیں حضور بن زبیر اللہ سے شرم کرو اللہ سے شرم کرو قسم عزیٰ تعالی کی جیسے قضے میری جان ہے میں جب قضاء حاجت کے لئے جاتا ہوں میں جب قضاء حاجت کے لئے جاتا ہوں تو میں کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانت لیتا ہوں اپنے رج سے شرم کی وجہ سے اور یہ عثمان جبی معمول تھا یہ عثمان jacket اللہ تعالی اندھیرے میں اور غسل خانے کے اندر بھی کپڑے اٹھا کر غسل نہیں کرتے کپڑے پہنے 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 غسل کرتے پہنے پہنے غسل کرتے کوئی دیکھنے والے نہیں ہے نہیں کوئی دیکھنے والے نہیں ہے اللہ دیکھنے والے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے ہیں اللہ سے شرم کیا جائے سے عثمان رضی اللہ علیہ وسلم وہ غصر میں کپڑے پہنے پہنے اکھل کرتے تھے لوگوں نے کہا دیتے ہیں کوئی دیکھنے والے نہیں تھا تو آپ نے کپڑے میں غصر کیا کہ ہاں اللہ سے شرم آتی ہے ایک روائیت میں ہے پھر وکر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اللہ سے شرم کرو وہ خدا کے خسم میں جب خضائع حیرت کے لئے جاتا ہوں جب سے میں نے حضر اکرم صلح عظم حاطر پیعت کی ہے میں نے قدی کے شعفق ہے نا وہ سر کوئی شفائے بغیر اور اوپر سے چاگر دالے بغیر میں نے خضائع حیرت نہیں کیا سیح فیرت سے شرم کی وجہ سے یعنی اس لئے کہ ستر آسمان کی درد ظاہر نہ ہو اوپر سے کپڑا اور اتر قضائع حیرت کرتے سے حووہ کا صدق رضی اللہ عنہ ایک روائیت میں ہے کہ حووہ کا رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ممبر پر رونے لگے وہ اے فرمایا کہ ہمارے درمیان حضور اکرم ایمان اور یقین کے بعد ایمان اور یقین کے بعد کوئی شخص آفیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دیا گیا ایمان کے بعد جو سب سے بڑی خیل کوئی دیا اسے کو دی گئی ہے تو وہ آفیت سے آفیت سے بڑی خیلیر